اسلام علیکم ناظرین خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال اس دن کو یوم زیابیتس کے طور پر منایا جاتا ہے اور ہر سال اس کے لیے ایک نیا موضوع چنہ جاتا ہے اس سال یوم زیابیتس جو کہ چودہ نومبر کو آ رہا ہے اس کا موضوع ہے کہ آپ اپنے مرض کے بارے میں اتنی اگاہی حاصل کریں کہ آپ اپنے فیوچر کو اپنے مستقبل کو بچا سکیں تو ویسے تو تقریباً تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ زیابیتس کا مریض جتنا زیادہ اپنے مرض کے بارے میں جانے گا اتنے ہی آسانی سے وہ زیابیتس کو کنٹرول کر سکتا ہے اس کی پیچیتگیوں سے بچ سکتا ہے اور اگر چاہے تو زیابیتس سے بھی بچ سکتا ہے لیکن مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ایک نسبتاً غریب اور پسپانٹا ملک ہیں یہاں پہ جتنی زیابیتس ہے اس کے حساب سے تو زیابیتس کے ماہرین بھی نہیں ہے زیابیتس کی تعلیم دینے والے مریضوں کی تربیت کرنے والے ایجوکیٹرز اور نرسز تو نہ ہونے کے بارے اس لیے آپ کو اپنے مرض کے بارے میں جاننے کا جو بھی موقع ملے اسے دونوں ہاتھوں سے آپ کابو کیجئے آپ کی تعلیم کے ذرائع جو ہیں اس میں آپ کا مالج ہے اس کے اسسسٹنٹس اس کی پوری ٹیم ہے پھر آپ کے پاس آج کے زمانے میں گوگل ہے آپ کے پاس یوٹیوب ہے لیکن یہ ضرور یاد رکھی ہے جو انفرمیشن آپ کو گوگل اور یوٹیوب میں آ رہی ہے اس میں کچھ باتیں پوری طرح درست نہیں بھی ہوتی تو جو بھی معلومات آپ کو میں اثر ہیں اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹس آپ اپنے موالج سے تصدیق ضرور کر دیجئے کہ کیا وہ اس بات سے متفق ہیں تو جتنا آپ اپنے بارے میں جانیں گے اتنی ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں گے لیکن میری طرف سے ایک یہ مشورہ ہے کہ یہ جگہ زیابیتس کے مریضوں کی تعلیم و تربیت کی ہے یہ جگہ اتنی خالی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اسے اپنا پیشہ منا سکتے ہیں آپ خود زیابیتس کے بارے میں تعلیم حاصل کیجئے دوسرے لوگوں کو بتائیے اس سے آپ اپنا روزگار بھی کما سکیں گے لوگوں کی دعائیں بھی کما سکیں گے اور سواب بھی کما سکیں گے سو میری طرف سے آپ کو لیک تمنائیں اور یہ دعا کہ آپ اپنی زیادی تصمت فتح پائیں اور اللہ تعالی آپ کو اپنے مرض کے بارے میں جاننے اس کا بہتر بھی علاج کرنے اور اپنے مستقبل کو بچانے کا پنکاویل ہے تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرہ سے کافی کو اجازت دیجئے خدا حافظ